ملک بھر میں محلی کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد پانچ ہزار نو سو اٹھاسی ہو گئی ہے جبکہ ایک سو سات افراد اب تک جانبہاک ہو چکے ہیں وفاقی وزارت سہر کے نیشنل کمانڈ ان کنٹرول سینٹر کے جاریت آدو شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں تین ہزار دو سو اٹھاسی مشتبہ مریضوں کے ٹیسٹ ہوئے جن میں سے دو سو بہتر میں کرونا وائرس کی تصدیب ہوئی جس کے بعد ملک بھر میں مصدقہ مریضوں کی تعداد پڑھ کر پانچ ہزار نو سو اٹھاسی ہو گئی ہے زلہ ویہاڑی سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ڈیپٹی بیورو چیف پنجاب ملک ریحان نواز اے پی نیوز کی ریپورٹ کے مطابق زلہ ساہی وال میلسی لاکہ تھانا مدھرو پولیس کی بڑی کا روائی احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو لوٹنے والے نو سرباق گرفتار مقدمہ درج کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق مستحق افراد سے موثر باتی کا جیل لوٹ مار کرنے والے کسی رائت کے قابل نہیں امدادی رقم میں تو ٹوٹی یا کسی قسم کا خرد برد کرنے والوں کے خلاف سکت ایکشن لیا جا رہا ہے ایسے ملزیوان کو کسی قسم کی معافی نہیں دی جائے گی ڈی پیو ویہاڑی شہری ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ایسے اناثر کی نشاندہی کر رہی ہیں زلہ صاحبال سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ڈیپٹی بیورو چیف پنجاب ملک ریحان نواز سیٹین نیوز کی ریپورٹ کے مطابق زلہ صاحبال میں جزبی لوگ ڈاؤن جاری ہے حکومت کی جاری اعلان کردہ دکانات کھل گئیں تفصیلات کے مطابق زلہ صاحبال میں بھی جزبی لوگ ڈاؤن جاری پولیس کی داخلی خارجی راستوں پر ناکے وزیراعظم کے اعلان کے مطابق لوگ ڈاؤن میں نرمی پر درزی حجام کی دکانیں کھل گئیں مزدور بھی مزدوری کرتے نظر آ رہی ہیں کریانا سٹور گوشت کی دکانیں میڈیگل سٹور سبزی اور فروٹ والی دکانیں کھلی ہیں لوگ ڈاؤن کے بائیس دیگر کاروبار تمام بزار بن ہیں انتظامی کی طرف سے جراسیم کش سپری کا سلسلہ آج بھی جاری ہے درزی کا کام کرنے والے کاریگر کا کہنا ہے کہ دکانیں بن ہونے سے ہم بے روزگار تھے اب وزیراعظم کے اعلان کے ہم کش ہیں دکانیں کھل گئی ہیں ایس بی سٹی رزا سفدر کاسمی کی قیادت میں سٹی ڈویجن کے تمام کفالت مراکس کی بھرپور سیکیورٹی انتظامات کفالت مراکس کی ڈیوٹی پر آنے والے افسران اور اہلکاران حفاظتی اقدامات اپناتے ہوئے ایلرٹ ہو کر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں مراکس میں آنے والی خوادین کو حفاظتی تدابیر کے مطابق بٹھایا جا رہا ہے دورانے چیکنگ مینٹر ڈیٹیکٹر اور واؤک تھرو گیٹ کے استعمال کو ہر صورت یقینی بنایا گیا ہے مراکس میں آنے والے ضعیف العمر اور معذور مستحقین کا خاص خیال رکھا جائے گا تمام تلیفاظتی اقدامات کو پناتے ہوئے فرائز منصبی ایسن طریقے سے سر انجام دیں گے محمد جمیل بخاری پر جھوٹی ایف آئی آر پر سیاسی رہنماؤں کی مضمت مزفرگر ممبر قومی اسمبلی نوابزادہ اتخار احمد خان ممبر قومی اسمبلی ملک رزا ربانی خر سابق ممبر صوبائی اسمبلی ڈسٹرک صدر پاکستان پیپس پارٹی ملک بلال خر مدسر علی خان بلو سید رزاق شاہد حسین بلال شاہ مہر شاہد سیار سید یوسف بخاری اور دیگر نے سید محمد جمیل بخاری امید بار صوبائی اسمبلی پاکستان پیپس پارٹی پر واپٹہ کی طرف سے سیاسی دباؤں میں فرمائشی جھوٹی ایف آئی آر درج کرنے کی بھرپوری لفاظ میں مضمت کی ہے وزیر آسم پاکستان چیف جسٹس پاکستان وفاقی وزیر بجلی اور پانی واپٹہ کے ہلکاروں کے خلاف پوری نوپس لینے کی اپیل کی ہے اٹک ایسے چو تھانہ حدرو کی گاڑی پر دو موٹر سائیکلز پر سوار پانچ مسلح ملزیوان کی فائرنگ پولیس آفیسر اٹک سید خالد حمدانی کی ہڈائیت پر علاقے کی ناکہ بندی کر کے ملزیوان کا تاقب کیا گیا ہے فائرنگ کے تباتلے میں دو مسلح ڈاکو حلاق تین مسلح ڈاکو رات کی تاریخی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے حلاق ہونے والے ملزیوان کی شراق محمد شہزاد ولجان خان محمد عمران ولد فرمان الہی کے نام سے ہوئی ہے پولیس ریکارڈ کے مطابق ملزیوان ڈاکیتی قتل اور اقدام قتل کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے ملزیوان کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں مفرور ملزیوان کا تاقب جاری ہے مزفرگر ڈیریکٹر جنرل پنچاب ایمرجنسی سرویس ریسکیو ڈاکٹر ریزوان نصیر کا ریسکیو سٹیشن مزفرگر کا دورہ ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر محمد عرشادو حق نے ڈیریکٹر جنرل ڈاکٹر ریزوان نصیر کو خوش آمدید کہا اور ریسکیورز کی حوصلہ فضائی کرنے پر ان کا شکریہ آدھا کیا ڈیریکٹر جنرل پنچاب ایمرجنسی سرویس ریسکیو ڈاکٹر ریزوان نصیر نے ریسکیو سٹیشن پر مختلف امور کا جائزہ لیا اور مزفرگر میں سرویس کے میار کو پھوک سراہا اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ڈیریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ جنوبی پنچاب کے زلہ مزفرگر کا دورہ کرنے کا مقصد کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں اپنے پرنٹ لائن ریسکیورز کی حوصلہ افزائی کرنا تھا ڈانک ٹیپی کمیشنر فاہد خان وزید کی ہدایت پر ایڈیشنر ایسسٹنٹ کمیشنر محمد یوسف کا حبیب بینک، الائٹ بینک، بینک الحبیب، مسلم کمرشل بینک، نیشنل بینک، خیبر بینک اور نیزان بینک کا دورہ کیا انہوں نے ای ٹی ایم پر آنے والے ہی فراق کو ہدایت کی کہ واپس میں تین میٹر کا فاصلہ رکھیں اور بینک کنگلے کو ہدایت کی کہ وہ چار افراد سے زیادہ افراد کو ایک ٹائم میں ڈیل نہ کریں اور ان میں فاصلہ رکھیں جس پر تمام افراد نے بھرپور یقین دیہان نہیں کرائی خبر شامل کرتے ہیں انکارا سے بیورو ریپورٹ چودری مجاہد محمود کے مطابق تھانہ صدر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گینگ کے سرگنا ساجد اربساجو کو چار ملزمان سمیت گرفتار کر لیا ایس پی انویسٹیگیشن سمچل حق دورانی کی پریس کانفرنس ملزمان میں ساجد اربساجو، سرور محمد افزل اور علی شامل ہیں سلمان تاحال مفرور ہے ملزمان رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وارداتیں کرتے تھے کبھی کبار دن دہارے بھی موٹر سائیکل چوری کر لیا کرتے تھے مال مسروکہ میں چھے عدد موٹر سائیکل، ایک عدد رکشہ، موٹر سائیکل کے سپیر پارٹس، موٹر پمس، سائیکل، بجلی کی موٹریں وغیرہ شامل ہیں ملزمان نے دورانے تفتیش تھانہ صدر اکارا کی حدود میں سولہ وارداتوں کا انکشاف کیا ملزمان درجن سے زائد مقدمات میں پہلے بھی جیل جا چکے ہیں تفتیش جاری ہے، مزید انکشافات اور ریکوبری کی تو وقع ہے ہرنائی بلوچستان عوامی پارٹی، ہرنائی کے زلعی اورگنائزر ملک رو اللہ خان ترین کا دی ایس ریلوے بلوچستان سمین گنڈاپور سے کوئٹا میں ملاقات سبھی ریلوے سیکشن کی بحالی پر بات چیت دی ایس ریلوے کوئٹا سمین گنڈاپور نے ملک رو اللہ خان ترین کو بتایا کہ سبائی حکومت نے سیکیورٹی قیمت میں مہانہ چھے کروڑ پچاس لاکھ روپے کی منظوری دی ہے جبکہ وقع کی حکومت بھی اپنی طرف سے پند منظور کرے گا ڈی ایس ریلوے نے یقین دلائیا ہے کہ میکمہ ریلوے کی کوشش ہے کہ جلد سے جلد ہرنائی سی پی ریلوے سیکشن بحال ہو جائے جس سے لوگوں کے روزگار میں اضافہ ہوگا اور خوشحالی آئے گی تحصیل عارف والا سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ڈیپٹی بیورو چیپ پنجاب ملک ریحان نواز ریٹین نیوز کی ریپورٹ کے مطابق وزیراعظم احساس پروگرام میں تھانا سیٹی ایس اے چو کمال ناصر اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے کہ ایک معذور خاتون کو خود ویلچئر سمیت کاؤنٹر پر لے گئے ایس اے چو تھانا سیٹی نے خدمت کی مثال قائم کرتے ہوئے احساس کفالت کی انداز لینے آنے والی ٹامو سے معذور بزرگ خاتون کو ویلچئر پر بٹھا کر اہلکاروں کے ہمراہ ویلچئر اٹھا کر اندازی رقم گلوائی معذور عورت کی کمال ناصر کو دھیروں دعائیں اور شہریوں نے ایس اے چو کمال ناصر کی اس خدمت کو خوب سراہا خبر شامل کرتے ہیں اوکارا سے بیورو ریپورٹ چودری مجاہد محمود کے مطابق ڈی پیو امر سعید ملک زخمی کانسٹیبل کی آیادت کے لیے رینالہ فورد اسپطال پہنچ گئے کرونا کے ادم پھلاو کے لیے کانسٹیبل نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا کانسٹیبل کی حوصلہ وسائی کے لیے ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال کی جانب سے دس ہزار روپے اور تاریفی سرٹیفیکیٹ کا اعلان کیا ڈی پیو نے کانسٹیبل کی بہادری کو سراتے ہوئے انہیں شاباش دی ڈیرہ اسماعیل خان سے اسد عباس کی ریپورڈ کے مطابق ڈیپک مشنر کی خصوصی ہدایات اسسٹینڈ ڈریکٹر انڈسٹری آریف اللہ خان گنڈا پور نے پیٹرل پانکس لٹی جی دکانوں کا دورہ کیا ہیمانی اور نرک چیک کی اور کاروباری حضرات کو سختی سے تنبی کی کہ زخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اگر کوئی زخیرہ اندوزی یا ناجائز منافع خوری میں ملوث پایا گیا تو قانون کے مطابق سخت کار روائی کی جائے گی تیسیل آریف والا سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے دیپٹی بیارو چیف پنجاب ملک ریحان نواز سیٹ دین نے اس کی ریپورٹ کے مطابق نابالک بچے کے اغوا کا ڈراب سین بچہ بازیاب کروا لیا گیا متعیہ مقدمہ خود ہی ملزمہ نکلی اپنے بیٹے کے اغوا کا ڈراما رچا کر اپنے خواہن کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کروا دیا جدید ٹیکنالوجی اور دیگر وسائل کو بروئیکار لاتے ہوئے نابالک بچے کو بازیاب کروا لیا بچے کو برامت کرنے کے بعد دورانے انٹرو ویکشن معلوم ہوا کہ متعیہ مقدمہ نے خود ہی اپنے بیٹے کو گھر میں چھپا کر رکھا ہوا تھا اور وقفے وقفے سے اپنے بیٹے سے ملنے بھی جایا کرتی تھی سپیشل ٹیم نے خفیہ ذرائع سے متعیہ کی نکل و حرکت کی نگرانی رکھی اور بلا آخر تھانا سٹیٹی عارف والا پولیس نے سارے معاملے کو ٹریس آؤٹ کر کے بچے کو بانپاس اپاس زیاب کروا دیا موسیقی